موسیقی روڈ کی ٹرین حادثہ 29 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن مکمل ملبے سے مزید چار افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جہاں باق افراد کی تعداد 63 ہو گئی سو سے زائد زخمی 51 لاشوں کی شناخت ہو گئی ٹریک کی مرمت جاری اب ٹریک باہل کر دیا گیا ڈی ایس سکھر تاریخ لطیف کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا ٹنڈو آدم سے روڑی تک آدھر ٹریک ٹوٹے ہوئے ہیں ٹریک کی حالت سے عالی حکام کو آگاہ کرتا رہا ہوں پوسٹنگ کو ابھی تین ماہ ہوئے ہیں گھوڈ کی ٹرین حادثہ کئی گھروں میں قیامت سغرہ بپا فیصلہ باد جانے والے ایک ہی گھرانے کے پانچ افراد جان سے گئے لودھرہ کے ایک ہی خاندان کے چار افراد لکمہ اجل بن گئے ویہاڑی کے رہائشی کی بیوی بیٹی اور سسر بھی عبدی نیند جاس ہوئے حیدراباد سے بارات کے ساتھ خانپور جانے والا نوجوان سونو قریشی بھی سانح کی نظر ہو گیا جانبھاک افراد میں فیصلہ باد ریلوے سٹیشن کے لائٹ مین اور ریلوے پولس کے دو ملازمین بھی شامل حادثہ بڑا علمیہ ہے کوئی شک نہیں ریلوے حکام حادثے کے ذمہ دار ہیں ذمہ داروں کو سزا ملے گی وزیر ریلوے آزم خان سباتی کا اعتراف کہا اگر ان کے استفعے سے زندگیاں واپس آ جائیں تو مصطافی ہونے کو تیار ہیں شگر سکینڈل حکومت ایف آئیے کی تفتیش سے غیر مطمئن جہانگیر ترین کے خلاف کیس نیپ کو بھیجنے پر غور ذرائع کے مطابق بجٹ منظوری کے بعد اس حوالے سے اہم فیصلہ متوقع ہے ایف آئیے ابھی تر ترین کے خلاف چالان بھی پیش نہیں کر سکا ملک کی ڈوبتی معیشت کو بچانا ہے تو پی ٹی آئی حکومت سے نجات حاصل کرنا ہوگی حکومت نے ہر پانچ میں فرد کو نوکری سے محروم کیا بلاول بھٹو زرداری کا وار کہا کھانے کی روٹی اور پہننے کو کپڑا نہیں عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے پی ڈی ایم کی تحریک کرونا کی صورتحال اور ویسین کی پرامی وفاقی کابینہ آج جائزہ لے گی کہ الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وفاقی حکومت کی نمائندے کی منظوری دی جائے گی بجٹ تجاویز سمیت 21 نکافی ایجنڈے پر غور ہوگا اقتصادی رابطہ کمیتی کے فیصلوں کی توسیق بھی ہوگی ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی لیکن احتیاط اب بھی ہے لازمی وفا سے مزید 53 افراد جان سے گئے تعداد 21,376 ہو گئی 1383 افراد وفا کی لپیٹ میں آگئے NCOC کے مطابق کرونا کے مضبط کیسز کی شرح 2.94 فیصد رہی اور چوکوں اور چھکوں کی برسات بس ایک دن بعد پی ایس ایل سکس کمیلہ کل ابو زہبی مسجے کا مزید چار کھلاریوں کو یو اے ای کا ویزا مل گیا عمران رندھاوہ ویزے کے منتظر